بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہرپان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سو جل کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر بہت سارے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدای کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے خدای کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین کی بادشاہت اتا فرمائی تھی اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدای کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لئے للکارنے لگا اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لئے کہنے لگا پیار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لئے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لئے للکارا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو حلا کر دیا اور پوری دنیا کے لئے عبرت کا نشان بنا دیا پیار دوستو قرآن پاک کے اس عبرتناک اور ایمان افروز واقعے کو سننے کے لئے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو آج ہم جس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں وہ بہت کمال کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے نمرود کو لنگڑے مچھن سے مارا اور نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ بنا ہوا بیٹھا ہوا تھا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کی بات کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو لنگڑے مچھر سے مارا ہے تو آج اس پورے واقعوں کو آپ سنیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ جرور سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھئی پھر محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رییکشن سننیوٹوپ چینل دوستو چینل پر نئے آئے تو چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے ویڈیو کو لائک سیر جرور کیجئے اور اپنا رائے جو ہے کمنٹ بوکس میں جرور دیجئے چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جرور دیکھیں ایر دوستو اس دنیا کی تاریخ میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی ان میں سے دو بادشاہ مسلمان تھے اور دو کافر مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت زلکرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا پیارے دوستو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنان بن قوس بن سام بن نو تھا پیارے دوستو روایات میں اتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پوری روح زمین پر حکومت اتا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری روح زمین پر چار سو سال تک حکومت کی یہ ایک جابیر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ کیا کرتے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداوں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجہ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجہ کرنے کا حکم دیتا اس قوم کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مبعوض فرمایا کفر و شرق اور بت پرستی کس دور کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلائیا اور بتوں کی پوجہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجہ کرتی رہی ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداوں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے کہ جن کی یہ لوگ پوجہ کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے اللہ تبارک وطالع کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا دور دراز سے بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا اور ان کے اندر آگ جلا دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شلع آسمانوں کو چھو رہے تھے پیار دوستو جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک وطالعہ نے فوراں آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا تو وہ آگ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا اور جو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا پیار دوستو کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ باہر تشریف لے آئے یہ منظر دے کر تمام نمرودی حیران رہ گئے لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرودی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بوت برستی کے اندر مبتلا رہی لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہ دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خودائی کا دعویٰ کر دیا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ نمرود نے تقبر کے ساتھ دو قیدیوں کو بلائیا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اور اس طرح نمرود تقبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں بتا تیرا خدا کون ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی اکل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے تلو کر کے دکھا چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لا جواب ہو گیا اور اس طرح نمرود لا جواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر زلیل و رسوہ ہو گیا پیار دوستو اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک وطالعہ کی وحدانیت کی طرف بولایا لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرق کے اندر مبتلا رہا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تانگ آ گیا اور بلاخر تانگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بیجے اور میرے ساتھ جنگ کریں چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے تین دن کی محلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں چنانچہ نمرود کو تین دن کی محلت دے دی گئی پیارے دوستو چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی ان تین دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگ جنگوں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا اس طرح جب نمرود نے تین دن کے اندر اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کریں نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک وطالعہ نے مچھروں کی ایک فوج کو بیجا ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے اللہ تبارک وطالعہ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا یہ مچھر اللہ تبارک وطالعہ کی حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں یا ہڈیاں باقی رہ گئیں چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کی کمرے کے اندر چھپ گیا اسی دوران اللہ تبارک وطالعہ کی حکم سے جس نے ہماری فوج کو حالا کر دیا ہے چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک وطالعہ کی حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا اس طرح اللہ تبارک وطالعہ کی حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا اس طرح اللہ تبارک وطالعہ نے نمرود کو ایک حکیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی نمرود اپنے سر کو سلاکوں کے ساتھ پیٹتا رہتا یہاں تک اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا اور وہ نمرود جو اللہ تبارک وطالعہ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکا رہا تھا اس نمرود کو اللہ تبارک وطالعہ نے ایک حکیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کروایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ لیا بے شک اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز پر قادر ہے